اور یہ دیکھیں اللہ کی قدرت کے کتنا رومانٹین موطن میں اور یہاں پہ کتنا ایک لبردست معاول ہے اور ہماری یہاں پہ پارٹی ہو رہی ہے جیسے سچی گاندہ سا ماجد بھائی بھائی اے جیلے میں کار تکڑا ہوں آنا جیسے کہ میں نے بے شمار جگہ بارشیں اور مصیبتیں دیکھی ہیں ایک کونٹنٹ بنانے میں ماجد بھائی جس طرح کہ میں میر پر سے نکلا ہونا ایسے پتا چل رہا تھا کہ کسی نے تندور تپایا ہوا اسلام لگو میں ہوں آپ کے ساتھ راجہ ماجد انور اور میں آپ کو اپنے نیای بلاگ میں خوش آمدید کہتا ہوں اور اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں عرفان زفر انگا چوٹی عرفان نے نظر آ رہی ہے اور اس کے ساتھ ایک پارڈ ہے جہاں پہ ابھی تازہ بھر بھی پڑی ہے اور عرفان بھائی ہم آپ کو یہاں پہ ویلکم کرتے ہیں کیا کہیں گے؟ بہت شکریہ ماجد بھائی آپ کا شاید بھائی اور جو ایک اور بھائی ہیں ان کا نام نہیں پتا آپ آئے ہیں میں سے ملاقات کی ہے تو بہت زیادہ خوشی محسوس کر رہا ہوں سپیشلی آپ سے ملاقات ہوئی ہے اور دوسرا جو اس جگہ کی خوبصورتی ہے میں کہا تو کم ہی کشمیر میں کوئی جگہ اس کے مقابلے میں ہوگی یہ جو ناگا پیر ہے وہ دیکھنا سامنے کیا پوزیشن ہو چکی ہے تازہ بھرف بھی دیکھے آج ہی میرے خیال میں بھرف پڑی ہے بارش کی وجہ سے اور یہ ایک ایسا پوائنٹ ہے کہ جہاں سے گنگا چوٹی بھی کلیر نظر آتی ہے اور دنانگا پیر اور اس کے ساتھ گنگا چوٹی دوستو اس وقت یہاں کا موسم بڑا شاندار ہو چکا ہے اور بادل زمین پر اتر آئے ہیں اور اس وقت ہماری چاروں طرف بادل ہی بادل ہے یہی پتا چلتا ہے کہ یہ کوئی دسمبر کا مہینہ چال رہا یا جنوری کا مہینہ چال رہا اور آئی تو چوبی سے مہین ہے میں آگے بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ اس ٹیم میر پر یا اور جو ایردگرد کے علاقے ہیں باغ ہی بیشہ کر لے نیچے وہاں پہ آگ برس رہا اور یہ دیکھیں اللہ کی قدرت کے کتنا رومانٹیگ موسم ہے اور یہاں پہ کتنا ایک لبرجسم ہے اور ہماری یہاں پہ پارٹی ہو رہی ہے ہماری پارٹی ہو رہی ہے اور ہمیں اس وقت بہت بہت لگ رہی ہے ماشاءاللہ جی سچی گال دا سام آجتواری بھائی اے جلہ میں کارتا کنا ہوں اولہ دلہ کی کجیب جا سکون اچھنا جناب خاص کے لئے پارڈان جیتی پی کہنا اس نے اپر شیٹر سٹائل مکان بوم ہی پسند ہیں جسا کہ میں پسوئے دس یاوی ہے کہ میں اپنی جگہ ایتھیک ادرے توسا نے ڈیفٹی لائی ہے اچھا یہ دلہ نہیں کہ اس طرح مکان اس طرح کسی جنگل ہے اے یا موالی سادرہ جناب بلکل سادرہ پارڈانی کورا چوٹی نے اگیا پچھا میں یہ پسند کرنا ہوں بلکل دنیا تو دور اے یا جا جا جناب ویسے توسا موڑی دلہ نہیں گلا ہی بلکل یہ جگہ ہے اس طرح نی جگہ ہے اور بہت ہی نیچرل محول ہے اور کیا نظار ہے میں نا جی کیا بات ہے تک کو نا اس خوبصورتی نا کوئی الفاظ ہی نہیں جڑے بیان کری سکا بلکر پر اس سائیڈ بھی ہم آپ کو دکھائیں تو کس طرح کلاوڈ اس وقت زمین پہ ہے اور یہ آپ رنگلہ ہے نا یہ رنگلہ بزار کو آپ اس وقت دیکھ سکتے ہیں کہ رنگلہ بزار کس طرح اس کے اوپر کلاوڈ ہے اور جسے ہم دند بھی کہتے ہیں اور بڑا ہی اس وقت منفرد نظارے ہیں اور اس سائیڈ پہ اگر ہم آپ کو دکھائیں تو دوپ نکل رہی ہے اتنا مشکل ہے کنٹینٹ کے لیے تک کرنا یہ کوئی ارپان بھائی سے پوچھے ارپان بھائی یہ بتائیں کہ اس سائیڈ پہ ہمارے سٹینڈ لگے ہوئے ہیں یہ دیکھیں سٹینڈ لگے ہوئے ہیں اور بارش بار بار ہمیں انٹرپٹ کرتی ہے تو کیا کہیں گے کتنا مشکل کام ہے کنٹینٹ کرنا کنٹینٹ بنانا بہت ہی جتنا دیکھنا آسان ہے اتنا ہی بنانا اس کے پیچھے ایک ویلوگر کی زندگی کی سب سے مشکل محنت لگی ہوتی ہے جیسے کہ میں نے بے شمار جگہ بارشیں اور مصیبتیں دیکھی ہیں ایک کنٹینٹ بنانے میں اور آج بھی بارش ہوتی ہے آج بھی دیکھیں آپ کہ میں پورا ہی ہو سکتا گیلا ہو جاؤں البتہ بمار بھی میں بکروالو کے ساتھ دو دن رہا ہوں تو کچھ بھی مطلب ہو سکتا لیکن پھر بھی میرے اندر جنون ہے کہ مطلب کنٹینٹ بناؤں گا یہ ہمیں یہ ہماری زندگی ہے ایک ویلوگر کی کیا زندگی ہوتی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح مختلف جگہوں میں گھمنا پڑتا ہے کریا کریا نگر نگا جنگل سرا بیادان ہر جگہ ہمیں ایسے ہی گھمنا پڑتا ہے مجھو چیئے ٹکس طرح ہی بیر بھی 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 بھیر پڑتا ہے مجھو چیئے ٹکس طرح تک کے بعد ایرپان بھائی کو بہت سردی لگی ہوئی ہے اور یہاں پہ کراکے کی سردی پڑھ رہی ہے آج ہم نے بھی کوٹ پہنے ہوئے ہیں ایرپان بھائی میرپو سے آئے لیکن آج انہوں نے یہاں پہ آکے کوٹ پہننا پڑا کیونکہ یہاں پہ بہت سردی ہے کیا کہیں گے سردی کے حوالے سے بہت زیادہ سردی ہے ماجد بھائی جس طرح کہ میں میرپر سے نکلا ہونا ایسے پتا چل رہا تھا کہ کسی نے تندور تپایا ہوا ہے اور وہی آگ جو ہمارے موہ کو لگ رہی ہے تقریباً فورٹی فائی فورٹی فور پہ ٹمپریچر تھا تو یہاں تو میرے خیال میں سات آٹھ یا دس ہوگا زیادہ سے زیادہ تو اچانک اس محول میں آ کے نا تو وہی صاحب ہے کہ دوزک سے نکل کے جنت میں آگئے ہیں خوبصورتی کی بارے میں کیا کہیں گے پیچھے دو مکان ہیں اور بہت ہی یا کہہ سکتے ہیں بس میں یہ کہتا ہوں کہ زندگی کے یہ ٹائم یہاں ہی رک جائے میں ساری زندگی اپنی نائنی مکانوں میں اسی ویو میں نہ جی ہوں اور یہاں ہی رہوں لیکن انفورچنٹلی آپ کو پتہ رک نہیں سکتا فیلال لیکن میں نے آپ کو بتا دیا اپنی خواہش کے ادھر کدھر اچھی جگہ دیکھوں گا اور انشاءاللہ میں اپنا گھر ایسا ہی گھر میں نے بنانا ہے پہاڑی کنٹنٹ بناتے ہیں پہاڑی لینگویج کو استعمال کرتے ہیں پہاڑی زبان میں ہوتا ہے اس کی خاص وجہ دیکھیں جی کہ میں نے جب سٹارٹ کی تھی ولوگنگ تو میں نے کچھ اردو میں بھی ویڈیوز بنائی پھر میں پہاڑی لینگویج پہ آ گیا اور کافی لوگوں انہیں آج بھی لوگ کمنٹ کرتے ہیں پہلے بھی کہتے ہیں جی آپ اردو میں بنائے آپ کو ریچ بولتے ہیں تاکہ ہماری زبان کو بھی لوگ سمجھیں یہ تو نہیں ہے کہ اب اردو کو لوگ سمجھتے ہیں تو میں اردو میں بناوں تو میرا دل نے اس چیز میں مطمئن کہ میں اردو زبان کو یوز کروں اس لیے میرا ہر کنٹنٹ جو ہے وہ صرف اور صرف پہاڑی زبان میں جس طرح مجھے کشمیر کے ساتھ پیار ہے اور پھر ہر ایک چیز جو جڑی ہوئی ہے کشمیر کے ساتھ اس سے پیار ہے اس میں یہ ہماری پہاڑی زبان بھی ہے جو ہمیں مطلب وراثت میں ملی ہے ہمارے عباو اجداد سے ملی ہے تو اس لیے میں اسی زبان کو لے کے اپنی ساری زندگی جو ہے میری میں کشمیر کو پرموٹ کروں گا اور اس زبان کو ہی اپنی کو پہاڑی کو لے کے چلوں گا اور بڑے ہی خوبصورت مناظر کے ساتھ ہم آپ کو الویدہ کہتے ہیں اور پھر ملیں گے ایک نئے ویلاگ میں ایک نئے جگہ پہ تب تک اللہ نگے بان